بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوز آج ہم نے بنایا ہے فریش آبوکاٹو شربت آپ شربت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ پانی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں پانی میں جیسے آپ روزہ ڈالتے ہیں جہاں کوئی اور شربت ڈالتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو رمضان سپیشل کے لیے فریش ڈالا ہے میں نے آبوکاٹو کا بنایا ہے دیکھیں میں نے یہ بھی ڈالا ہے آپ چاہیں تو اس میں پانی بھی ڈال سکتے ہیں دودھ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس میں ابھی دودھ ڈالوں گا تو یہ بڑا ہی مزے کا بنتا ہے اور بڑا ہی آسان بنتا ہے میں نے اس میں بھرف ڈالیا ہے ابھی میں اس میں دودھ ڈالوں گا تو آپ بھی ٹرائی کیجئے کہ ضرور رمضان سپیشل ہے آپ وہ دوسرا روزہ پیتے ہیں اس سے یہ اچھا ہے اور یہ قدرتی بھی ہے نیچرل بھی ہے دیکھیں ابھی میں دودھ ڈالنے لگا ہوں الحمدللہ آپ پانی بھی ڈال کے بنا سکتے ہیں لیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا پیارا بنا ہے اور بڑا ہی مزے کا بنا ہے اور اگر آپ کو پسندہ ہے ہماری ویڈیو تو ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے چلی ہمیں آپ کو بتاتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے اور اس کو بنانے کے لیے کیا طریقہ گار ہے آپ اس کو ملک شیک بھی بول سکتے ہیں آپ یہ پانی میں بھی ڈال کے بنا سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی دودھ ڈالا آپ پانی ڈالیں اور یہ ایوکاڈو شربت ہے حمد اللہ چلی ہمیں آپ کو بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایوکاڈو ہے میں نے چار عدد لیے ہیں ابھی اس کو آپ کے پاس بلینڈر ہے تو بلینڈر میں ڈال دیں میرے پاس چوپر ہے میں اس کو چوپر میں ڈالوں گا بسم اللہ چھوڑا سا پانی اٹ کریں گے یہ تک لیے بنا ہافٹ کاف کے برابر میں نے پانی ڈال ہے اس کو میں بلینڈ کر لوں گا چوپ کر لوں گا آپ کے پاس بلینڈر ہے آپ کے پاس بلینڈر ہے آپ کے پاس بلینڈر ہے میں نے تیار کر دیا ہے اس میں ہوتا تھا کچھ لی لیکن میں اس کو چھان لوں گا پونی سے بسم اللہ بہت کچھ لے اس طرح سے میں سارے چھان لوں گا اس کو میں چھولے پر رکھ دیا بھی اور اس کو پانچ منٹ تک تک پکائیں گے اس کے وہ بلبلے نکل رہے تھو تو میں نے اس کے اوپر ڈکھنا دیا دیا ہے تو اس کو پکائیں گے تھوڑی دیر کے لیے اور بڑا ہی مزیدار فریش چھربت بنتا ہے آپ روح فضا بھی پیتے ہیں اس کا مزا تو بہت آتا ہے لیکن ہیلتھی تو یہی ہے نا یہ جو آپ خود بنائیں گے گر پر اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے یہ تھوڑا گڑا ہو جائے گا اور چمچ ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں گے اس کو پکاتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے جائیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے الحمدللہ یہ ابھی گڑا ہو گیا ہے بس اس کو تھوڑا سا گڑا کرنا ہے اور چینی ڈالیں گے اور مکس کریں گے دیکھیں رڑی ہو گیا یہ ہمارا ابھی میں یہ دیکھیں اس طرح کے میں نے یہ میں ان میں ڈال لوں گا یہ ہوا ٹائٹ ہوتے ہیں اس کو بات میں بات میں یہ بند کر کے اس کو فریز کر دیں گے سوڑا ہمارے 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 ہیں یہ اس کے ساتھ ہے دیکھیں اس کو ایسے ریڈی کر لیں ابھی ایک اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے کر رہے ہیں اس طرح سارے میں رکھ لوں گا ریڈی کر کے دیکھیں ماشاءاللہ میں نے ریڈی کر دیئے ایک یہ دیکھیں ابھی ان کو میں فریز کر دوں گا جب مجھے ضرورت ہوگی رمضان میں میں ایک گلاس پانی میں ڈال دوں دودھ میں ڈال دوں جیسے آپ چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اللہ حافظ